فَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَجَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْوَرَى وَعَلَى آلِهِ وَأَسْخَابِهِ الْمُتَعَدَّبِينَ بِالتَّقْبَى اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْلَئِنِ الرَّدِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ حُوَ خَيْرٌ مِمَّا جَدْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کتاب ڈسٹرگ ہو جائے لائٹ یا بند کر دیں یا اس کا روح اوپر کر دیں مقصد خطاب ہے آپ کی ریکارڈنگ مقصد نہیں ہے تاکہ جو لوگ آئے ہیں ان تک صحیح میں پیغام پہنچا سکا لائکِ سٹ احترام خطیبِ اسلام شیخِ طریقت برادرِ عزیز حضرتِ اللامہ پیر سید شاہد نائیم شاہ صاحب دامت برکات و ملکت سیا دیگر معزز مشایخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامئین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیقِ خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس عظیم الشان اور عظیم المقاسد محفلِ ویلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور محترم رانا موسیٰ رضا صاحب اور محترم رانا الیاس صاحب اور محترم رانا واصف صاحب اور ان کے جملہ رفاقہ اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھاگرائیوں سے حدیعہِ تبریق و تحصیل پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں برادری عزیز محترم احتشام صاحب اور دانیال صاحب کہ شکر گزار ہوں کہ جن کے توصل سے تاریخ کا تأین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں میں اپنے عزیزے گرامی قدر حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ جو اپنی رہنمائی میں بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سیال کوٹ سے ہمیں یہاں تک لائے خوشبختہ اور خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے اس لیے کہ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بھلایا جاتا ہے کچھ کا آنا اور کچھ کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھلائے ہوئے ہیں آپ حضرات اگر اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں گے زیادہ امیر لوگ بھی نظر آئیں گے زیادہ عزت نامبری اور شہرت کے مالک لوگ بھی نظر آئیں گے مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہ گارہ بیٹھے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بھلایا جاتا ہے آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ ہوں گے جو مسجد کے پڑوس میں رہ کر مسجد میں نہیں آ سکے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو دوسرے گوھن سے آئے بیٹھے ہیں بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں بہت سے کوٹھیوں والے نہیں آئے ہیں منگلوں والے نہیں آئے اور کچھے مکانوں والے آئے بیٹھے ہیں بہت سے بڑے نہیں آئے مگر چھوٹے آئے بیٹھے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا ساتا کہ اللہ کی یہ بارگاہ اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلائے جاتا ناو مکھڑا نا مکھڑے دل ویکھدا جو ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا تو یہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس پاکیزہ مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے اِذَا مَرَتُمْ بِرْيَازِ الْجَنَّتِ فَرْتَو کہ اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو صحابہ اکرام نے حیران ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ وَمَهَرْيَازُ الْجَنَّةِ کہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزریں وہاں پہنچیں تو اپنی خوراک لے لیا کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا حِلَقُ الزِّكْرَ وَفِی روایتِ مَجَالِسُ الزِّكْرَ فرمایا کہ وہ محفلیں جہاں اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں اس حدیثِ رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں جو لوگ آ سکنے کے باوجود مسجد میں نہیں آئے محفل میں نہیں آئے وہ کل یہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم رات کو محفل میں نہیں گئے تھے بلکہ اپنی بدبختی پہ روئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ رات کو ہم جنت میں نہیں جا سکے کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ جہاں ذکر ہو اللہ اور اس کے حبیب کا وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے تو پھر کوئی شک رہ گیا جس رسول کے فرمانے پر ہم نے بندے کا خدا مان لیا اس کے فرمان پر بندے کی جنت نہیں مانے گا تو حضور فرما رہے ہیں کہ جہاں میرے امتی میرے رب کے ذکر کے لیے اور میرے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے تو یہ تو دوری جنت ہے چونکہ مسجد خود جنت یہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو حدیث پانک یہ بتا رہی ہے کہ یہ ذکر کی مجلس یہ آج کا جلسہ آپ جنگل میں رکھ دیتے تو اسے بھی جنت کا باغ بنا دیتے تو جنت میں جنت بنا کے بیٹھے ہیں دوری جنت میں آئے بیٹھے ہیں یہ کتنی بڑی خوشبختی کی بات ہے امام العبیاء کے غلاموں اب توجہ دیں کہ یہ پندر بھی صدی ہے نا ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ جس مجلس میں بہاں بیٹھے ہیں اور وہاں ذکرِ رسول کر لیں تو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں آئیں اور جمع ہو جائیں اور اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر لیں یعنی رسول کا صرف ذکر کر لیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے تو حضرتِ ابو بکر شدیق اور فاروقِ آزم اور اسمانِ غنی اور علی المرتضی اور آسابِ رسول اور ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جن کی محفلوں میں ذکرِ رسول بھی ہوتا تھا خود رسول بھی ہوتا تھے ان صحابیوں کی مجلس کا حال کیا ہوگا فاروقِ آزم کی محفل کا حال کیا ہوگا صدیقِ اکمر کی محفل کا حال کیا ہوگا اسمانِ غنی کی محفل کا مقام کیا ہوگا مولاِ کانات علی المرتضی کی مجلس کا مقام کیا ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابیوں کی اس محفل کا مقام کیا ہوگا کہ جس میں صرف ذکرِ رسول نہیں خود ذاتِ رسول بھی جلب اگر ہوتی تھی امام علمیہ نے فرمایا کہ جہاں لوگ ذکر کے لیے جمع ہو جائیں وہ جگہ جنت کا بانک بن جاتی ہے اس وقت ہم جنت میں آئے بیٹھیں جنت میں تو یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے جلسے کرانے والے ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر سیدھا جنت میں بٹھا دیتے ہیں لیکن امام علمیہ کے علام و ان محفلوں میں آنے کے اور اللہ کے گھر میں آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ ننگے سارے بیٹھے ہیں کتنے سال سے جلسے کروا رہے ہیں یہ جلسہ کتما جلسہ ہے یعنی آٹھ سال سے آپ جلسے کروا رہے ہیں اور آٹھ سالوں میں آپ یہ بھی نہ سیکھ سکے اللہ کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں حضور کے ذکر کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں یہ بھی نہ جان سکے یہاں کوئی سیاست کا جلسہ تو نہیں ہو رہا کسی ولیمے میں تو نہیں آئے بیٹھے برانت کے ساتھ تو نہیں آیا اکثر لوگ ننگے سارے بیٹھے ہیں اور یہ بد مذہبوں کی صحبت و سندت کا نتیجہ بھی ہے کیونکہ بد مذہب لوگ ننگے سارے رہتے ہیں اپنی میں سے اکثر لوگ ننگے سارے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کوئی لبرل قسم کا کہہ دے آزاد خیان لوگ ہوتے ہیں نا بھئی عمر صاحب سختی کر رہے ہیں اگر سر پہ ڈھوپی نہیں تو کیا ہوا پھر سر ننگا ہے تو کیا ہوا جانتے ہیں کیا ہوا میں مختصر عزت کرتا ہوں ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت دیکھیں نا آپ بازار میں ہے تو آپ کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں کھلے رہتے ہیں کہ نہیں کھلے رہتے ہیں مارکیٹ میں ہے تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں دکان پہ ہے تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں شادی پہ گئے تو ہم کھلے تھے دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے آئے تو فرمایا اب ہاتھ باندھ لوں اب ہاتھ باندھ لوں کیوں باندھ لوں تاکہ دیکھنے والا پہچان جائے یہ عادت میں نہیں کھڑا اپنے رب کی عبادت میں کھڑا ہے اسی طرح ننگے سر پھرنا عادت ہے اب بازار میں پھرتے ہیں ننگے سر ہوتے ہیں اب مارکیٹوں میں ننگے سر پھرتے ہیں شادیوں پہ ننگے سر جاتے ہیں ولی میں میں عقیقے میں مہرجحال میں بارات میں ننگے سر جاتے ہیں تو ننگے سر پھرنا عادت ہے تو جب اپنے نبی کے ذکر کی مجلس میں آؤ تو سر جانپ کے آؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں لوگ عادت میں نہیں بیٹھے ہیں اپنے رب کی عبادت میں بیٹھے ہیں تو آنچ سال میں اتنا بھی نصیب سکے اور جانتے ہیں اس کا ایک سبب کیا ہے ننگے سر کیوں آئے بیٹھے ہیں نادخان تو جا چکے نا اور انہوں نے آتھ جنڈے بھی بنوائے ہوں گے اور بڑے نارے لگوائے ہوں گے آپ فلمی گانوں کی طرز پہ ناتے بھی آپ نے سنی ہوں گے کنجریوں کے لہدے میں آپ نے ذکرِ رسول بھی سنا ہوگا تو اس پہ بڑے جمعے ہوں گے آپ بہت سارے علائے ہوں گے امام علمیہ کے علامہ اکثر لوگ ان کے سر کیوں آئے بیٹھے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آئے میں اگر ہاتھ کھڑے کر باؤں تو یہاں ہاتھ ہی ہاتھ نہ سرائے گے کون لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے ہاتھ نہیں کھڑے کرنا تاکہ دوسرے کے گناہ کے دوا نہ ہو جائے تو اکثر لوگ کیوں ننگے سارے بیٹھے ہیں اس لیے کہ عشاء پڑھ کے نہیں آئے عشاء پڑھ کے تو سر پہ کوئی کپڑا کوئی توپی تو رکھ لیتے ہیں اور پھر اسی حالت میں آ جاتے کہ محفل میں گانا کیونکہ عشاء نہیں پڑی عشاء پڑھ کے نہیں آئے ننگے سارے بیٹھے ہیں اور فجر جان کے نہیں پڑھے گے پھر ظاہر ہے کہ اس نے عشاء نہیں پڑھی فجر کیسے پڑھے گا اکثر لوگ اس لیے ننگے سارے بیٹھے ہیں اور جب عشاء پڑھ کے نہیں آئے تو اکثر لوگ وضو کر کے بھی نہیں آئے بہت سے لوگ وضو میں بھی نہیں ہوگے کیونکہ عشاء پڑھ کے بھی وضو کرتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر وضو کیے بغیر سار پہ توپی کپڑا رکھے بغیر اللہ کے گھر میں آگیا اور ذکر کی مجلس میں آگیا تو پھر کیا سیکھا نو سالوں میں آگیا صرف سورتان پہ جھومتے رہے ہیں صرف ٹپے سنتے رہے ہیں صرف دوڑے سنتے رہے ہیں صرف بولنے والے کی طرف دیکھتے رہے ہیں صرف اپنے کانوں کا سراد اور چسکہ پورا کرتے رہے ہیں پھر سیکھا تو خط بھی جانتے ہیں مجھے خوش یہ ہے کہ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لائیں ہیں مجھے بتایا گیا یہ آپ نے بہت اچھا گیا انشاءاللہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا کے جاؤں گا وہ گھبران کے کہیں اٹھنا جائیں ان کے لئے بڑا ضروری پیغام ہے اس لئے کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید پڑھا چونکے تو عورتیں کٹھی تھی ایک جگہ پہ تو امام الانبیاء وہاں تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کو حضور نے جو خطاب کیا تھا وہ یہاں سے شروع کیا فرمایا یا معاشر النسان اے عورتوں کی جماعت یعنی اے میری امت کی عورتوں یہاں سے حضور نے بات شروع کی فرمایا تصدقنا ولو من حلی کننا فرائیت کننا اکثار من اہل المار امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی عورتوں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرو کرتی رہ کرو خواہ اپنے زیور سے ہی کرنی پڑے خواہ اپنی جولوی سے ہی کرنی پڑے خواہ اپنے سونے کے زیورات سے ہی تمہیں خیرات کرنی پڑے اور زکاة نکالنی پڑے اگر نے فرمایا صدقہ خیرات عورتوں کرتے رہنا کیوں فَإِنَّكُنَّا اَقْثَارُ مِنْ اَحْلِ جَهَنَّمْ اس لیے کہ میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے جلنے والی ہے عورتوں اس لیے میری ماں و بیل و بیٹیوں آپ نے دیان سے میری باتیں سننی ہے پوری دنیا کے تھنکرز کہتے ہیں مفکرین میں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جس معاشرے کی جس سوسائٹی کی عورت بگڑ جائے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور جس سوسائٹی کی معاشرے کی عورت سمر جائے وہ معاشرہ سمر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی جتنی آنگ لگی ہے وہ سب عورتوں کی بڑھتائی ہوئی ہے اور مردوں کی سر پھرستی میں بڑھتائی گئی ہے وہ میں آگے چل کر کرتا ہوں میرے بیچوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں جلسوں کا مقصد یہ نہیں تھا حضور نے جلسے شروع اس لیے نہیں کیے تھے کہ صرف کانوں کا چسکہ پورا کر کے چلے جائیں صرف تپے سنیں اور گھر چلے جائیں جلسے حضور نے اس لیے شروع کیے تھے کہ جلسوں کے ذریعے امت میرا دین سیکھ لے دین سیکھ لے شریعت سیکھ لے تاکہ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی بنا لے تو ہم نے جلسے سماد میں بدل دی چسکے میں بدل دی اور یہی سبب ہے کہ گوئیے اور گلوکار مسلط ہو گئے جلسوں میں تو بڑی توجہ سے میری گزارشات آپ نے سننی ہے اب دیکھیں نا ہر بندہ وہ عشق رسول نظر آ رہا تھا ہاتھ جنڈے بنائی ہوئے تھے اور جھوم رہا تھا سر ہلا رہا تھا لیکن عشاء پڑھ کے نہیں آ رہا تھا تو یہ جو سر جھوم رہا تھا یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم بڑے دیوانے ہیں عشاء پڑھ کے نہیں آئے مگر ذکر سن کے جھوم رہا تھا اور ہاتھ جنڈے بنا رکھیں یہ یاد رکھو وہ ہاتھ منافق کے ہاتھ ہیں جو نبی کے نام پر محفل میں جنڈہ بنے اور پانچ وقت نبی کے رب کے سامنے نماز میں وہ ہاتھ جھوڑ نہ سکیں وہ منافق کے ہاتھ ہیں وہ سار منافق کا سار ہے جو نبی کے نام پر جھوم ہے اور پانچ وقت سجدے میں دھکایا نہ جا سکے یہ منافق تھا جس آقا کا ملاد بنا رہے ہو حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو امام الانبیاء نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا تھا تو میرے آقا نے بتا دیا کہ اللہ کا سجدہ کتنا ضروری ہے اس لئے اگر کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور حضور کے کام فلے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پکے سچے نمازی بن جاؤ جو چیزیں فرض ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جاؤ اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے ساتھ میں ڈال دوں زندگی تو ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان کے تناظر میں اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کس کو میرے بندوق آپ فرما دیجئے کس کو اپنی امت کو یہ قرآن کی آیت قل قل کا معنی ہے فرما دیجئے کہہ دیجئے میرے کیا کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ و برحمتہی ف بزالک فلیفرہ کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی منائیں جو لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں انہیں یہ آیت یاد رکھنی چاہیے اس کا یا ترجمہ یاد کرنے یا اس کا موٹا موٹا مانا یاد کرنے جب کوئی پوچھے کہ حضور کی آمد کے جشن کیوں مناتے ہو اب بتا دیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ تو ہمیں بارہ ربیل اول کو حضور کی شکل میں رب کا فضل بھی ملا رب کی رحمت بھی ملی ہم اس لئے خوشی بناتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ساتھی فیصلہ سنا دیا کہ جو کو جمع کر رہے ہو اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے جو جمع کر رہے ہو اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے اب یہ انداز بیان بتا رہا ہے ایک طرف کیا فرماتا ہے جو جمع کر رہے ہو دوسری طرف فرماتا ہے اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ادھر اگر مال جمع کرنا ہے نا تو یہ خوشی ایسی ضرور ہے کہ جس پر مال خرج کرنا ہے کیونکہ اللہ بتا رہا ہے جمع کرنا اچھا نہیں یار پہ لٹھانا اچھا ہے میرے حبیب پر مال لٹھانا اچھا ہے تو بات کہاں سے شروع کی قل سے قل کا معنی ہے کہہ دیجئے میرے حبیب آپ فرما دے کس کی بات ہے اللہ کی اور بات کیا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ قل کا تو معنی ہے کہہ دے اور اصل بات شروع ہو رہی ہے بفضل اللہ سے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے یہ سمجھ رہے ہیں نا بات قل کا معنی تو کہہ دے جو کہنا ہے وہ قل کے بعد ہے مگر قرآن پڑھو امام علمیہ نے لحظے قل بھی ساتھ رکھا ہے اللہ کا لحظے قل بھی ساتھ رکھا ہے امام علمیہ بچا رہے ہیں وہ نادان جو نبی رب کے قرآن کا ایک لفظے قل ضائع نہیں ہونے دیتا وہ دس پارے لٹنے دیتا ہے جو بدبخت لوگ عقیدے بنائے پھرتے ہیں کہ دس پارے حضرت عثمان کی بگری کھا گئی تھی قرآن چالی پاروں میں تھی جو رسول عدہ کے کلام کا ایک لفظ ضائع نہیں ہونے دیتا وہ دس پارے ضائع ہونے دیتا اللہ رب العزت فرما رہا ہے فرما دیجئے میرے حبیب کہ جب رب کا فضل ملے رحمت ملے تو خوشی مناؤ لیکن اس میں ایک شرط ہے جگڑا نہیں کیا کرے کسی سے بعض ہیں جو نہیں مناتے بعض نہیں مناتے ہیں تو جگڑے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی مجبوری ہے وہ نہیں منا سکتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ نے ایک شرط رکھ دیا خوشی منانے کے لیے کیا فرمایا جس پار فضل ہو وہ خوشی منائے ہیں جس کو میری رحمت ملے وہ خوشی منائے ہیں تو امام العبیاء کے غلاموں یہ جو بد مذہب لوگ ہیں یہ خوشی نہیں منا سکتے مدینہ والے کیوں کہ ان بدبختوں پر نہ کبھی رب کا فضل ہوتا ہے نہ کبھی رب کی رحمت ہوتی ہے یہ صرف اہل سنت ہیں جن پر فضل بھی ہوتا ہے رحمت بھی ہوتی ہے اس لیے منا سکتے ہیں اللہ رب العزب نے فرمایا اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤں اور یہ اس سے بہتر ہے جس کو جوڑ رہے اور جس کو جمع کر رہے تو تانجدار کائنات کے غلاموں یہ ہماری خوشبختی اہل سنت کی کہ ہم اہل سنت ہیں کیونکہ پورا قرآن ہمارے پاس ہے پورا قرآن ہمارے پاس ہے پورا دین ہمارے پاس ہے پندرہ سجیوں سے خدا کا گھر کعبہ ہمارے پاس ہے پندرہ سجیوں میں گمبت خضرہ میں لیٹا ہوا رب کا رسول بھی سنیوں کے پاس ہے ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز ہے مسئلت پہ ناز ہے آپ تاریخ پڑھ لیں یہ جتنے فرقے اور فرقیاں بنے فرتے ہیں یہ سب اہل سنت سے نکلے ہیں ہم نہیں کسی سے نکلے یہ سب ہم سے نکلے ہیں یہ اوپر جائیں دو چار پشتیں اوپر چلے جائیں تو سب سنی تھے یہ بگاڑ باد میں پیدا ہوا باد میں پیدا ہوا امام علمیہ نے فرمایا تھا پندرہ سجیوں پہلے میرے آقا نے حضور نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے یہ مشکا صریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے میری امت میں بہتر فرقے تھے بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں تہتر ہوں گے تہتر فرقے یہ میں حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں آقا نے فرمایا میری امت میں کتنے ہوں گے تہتر ہوں گے اور آگے خود حضور فرما رہے ہیں کلہم فی نار اللہ واحدہ یہ کچھ بغیرت لوگ جو دونوں طرف مو مارتے ہیں نا وہ سنیں جو لبرل بنتے ہیں جو صلح کلی کا نار لگاتے ہیں صلح کلی کا نار لگاتے ہیں تمہارا میرا رسول فرما رہا ہے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا بعض ایسے بے فقوف ہیں وہ کہتے ہیں بھی سارے ہی ٹھیک ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں وہ مقبول بننا چاہتے ہیں نا مقبولِ عرب و عجم مقبولِ مشرق و مغرب سارے ہی ٹھیک ہیں سارے ہی ٹھیک اور بعد وقت تُو اپنے نبی کے فرمان سے تکر لے رہا ہے اگر سارے ٹھیک ہوتے ہیں تو امام الانبیاء فرماتے ہیں تہتر کے تہتر جنتی ہیں تمہارے میرے آقاں نے فرمایا نہیں میری امت میں ہوں گے سب قدام ہوگا میرے امتی ہیں مگر صرف ایک جنتی ہوگا بہتر جہنمی ہوں گے اب مجھے بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے جنہیں دین کی ہوا نہیں لگی نا ان کے اندر دین کی غیرت بھی نہیں ہوتی غیرت تب ہوتی ہے جب دین سمجھ آئے اور دین کی کچھ ہوا لگی ہو تو پھر اندر غیرت بھی ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے اب سنیں غور سے اگر پیچھے اہل سنت بندہ کھڑا ہے مبتدی بن کے آگے مسلح پر سنی نہیں کھڑا ان بہتر فرقوں میں سے کوئی باد مذہب کھڑا ہے مسلح پر امام بن کے تو آپ جب پیچھے نماز پڑیں گے تو کیا کہیں گے پیچھے اس امام کے نیت میں یہی کہیں گے انٹینشن میں یہی کہیں گے پیچھے اس امام کے اور مقابل شریف کی طرف یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے تو بعد بعد تو خود سوچ کہ مسجد میں مسلح پر کھڑا ہو کر اور چٹائیوں کے مسجد کی چٹائیوں پر کھڑا ہو کر جسے تُو اپنا امام کہتا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے م� heldاں Pacitti ہوری مسجد کی پہر و س vigil لے Goodnight تیرا نبی تیرا وقت مسجد کی ایک جاوس creating اسے سےو해�를 جاوس آییم ملینہ 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 موسیقی بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی میری کسی بات پہ اگر کوئی آپ کو شک پڑ جائے تو رکھا لکھ کے بیجنے سوال کر کے میں جواب دے کے اٹھوں گا تمہارے میرے آقا فرما رہے ہیں دہتر جہنمی ہیں چھر ویک جنتی ہے تہتر واہ اور یہ میری ماں بہنے بیٹی ہیں بھی سنے غور سے چونکہ عورتیں عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں ہمارے ایمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محرم کا مہینہ آئے نا چاولوں کی ایک پلیٹ کے لیے مذہب بدل لیتے ہیں شربت کے ایک گلاس کے لیے عقیدہ بدل جاتا ہے رمضان شریف میں بینکوں میں نا زکاة کی کٹوکی ہوتی ہے جن کا پیسہ بینک میں پڑا کچھ بدمذہب لوگ کچھ بے حیاء لوگ وہ ہوتے سنی ہیں مگر زکاة سے بچنے کے لیے بینک میں اپنا مذہب بدل دیتے ہیں تو جس کے ایمان کی قیمت چاول کی ایک پلیٹ بن جائے یا شربت کا ایک گلاس بن جائے اور مومن ہونا تو دور کی بات میری نظر میں وہ مرد بھی نہیں ہے وہ مذہبی ہی جڑے ہیں امام علمیہ کے علاموں ایمان کیا ہے؟ ایمان اتنی بڑی قوت ہے یہ اپنی زندگی بھر کا مہتو بنا لو اپنی زندگی بھر کا نورہ لگا لو نورہ بنا لو زندگی بھر کا جو میں بتانے لگا ہوں جنگ ہو رہی تھی جنگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون عمر فاروق اعظم ایک لاکھ چوبیس آدار صحبیوں میں سے جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں وہ فاروق اعظم جو مراد نبی بھی ہیں داماد حضرت علی بھی ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی سگی بیٹی فاروق اعظم کی بیوی ہے علی المرتضی فاروق اعظم کے سسر ہیں فاروق اعظم ان کے داماد ہیں وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب ایک بندے کا سرکاٹ کے لائے نا جنگ ہو رہی تھی حضور کے قدموں میں رکھ دیا امام الانبیاء نے فرمایا عمر کس کا سرکاٹ لائے ہو عرض کی آقاں تیرے جوڑوں کی قسم میں اپنے سگے مامو کا سرکاٹ لائے تھوڑی دیر گزرتی ہے حضرت ابو بیدہ آ جاتے ہیں یہ دوسرے سے آبی حضور کی ابن الجران انہوں نے ایک بندے کا سرکاٹا ہاتھ میں پکڑا سرکاٹا ہوا اور حضور کے قدموں میں امام الانبیاء فرماتے ہیں ابو بیدہ کس کا سرکاٹ لائے ہو عرض کی آقاں تیرے نالین کی قسم میں سگے باپ کا سرکاٹ لائے ہوں ایک اور غزبہ ہے اس میں ایک جوان لڑکا جوان سیابی ہے وہ ایک جوان کا سرکاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سرکاٹ لائے ہو عرض کی آقاں تیری کندل والی ظلفوں کی قسم سگے بھائی کا سرکاٹ لائے ہوں اڈوں اور ہوتلوں پر بیٹھ کر تانش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دینے والے بوڑھو اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوان ہو اور گھروں میں ٹی وی پر ڈرامے کے لیے نمازیں چھوڑنے والی ماں و بین و بیٹی ہو یہ ہے ایمان تمہارے میرے نبی پوچھتے ہیں اوہ عمر اوہ ابو بیدہ اوہ جمع اور سر کٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے دل نہیں لرزا تھا کہ یہ مامو کسا رہے یہ باپ کسا رہے یہ میرے بھائی کسا رہے ہاتھ نہیں کانپے تھے تینوں صحابیوں کا جواب ایک کی تھا مدینے والے ہاتھ کانپ سکتے تھے اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا ہوں ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہاتھ کانپ سکتے تھے جب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ اس گورنر گستاخ کو قتل کیا تو ہار ٹی وی چینل پہ انکرز بیٹھے تھے اور بڑے تفسرے کرتے رہے کہتے تھے دیکھو جی غازی تو اس کا سپاہی تھا سکوٹی گارڈ تھا تو اس نے تو اس کی حفاظت کرنی تھی اسے مار کیوں دیا اسے تو تنخاں بیتی تھی وہ تو رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گورنر کی تو اس نے تو اسے مار دیا امام علمیہ کے غلاموں غازی نے یہ سبب کہاں سے سیکھا تھا جب تک وہ نہیں بھونکا تھا غازی اس کی حفاظت کرتا رہا جب وہ مدینہ والے کی شریعت پہ موں ڈالنے لگا اور شریعت کے قانون کو کالا قانون کہنے لگا اور بھوکنے والی کتیا کے سر پہ آفرہ کھا آسیہ ملونہ کے سر پہ تو غازی پکار اٹھا مدینہ والے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ سبب ان سے سیکھا تھا صحابیوں سے کہ جن کے ایمان کو میرے رب نے قرآن میں مادل کے طور پہ پیش کیا مادل کے طور پہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دَوَ اللہ فرماتا ہے اگر بعد میں آنے با دیں اے میرے حبیب کے صحابیوں تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو میں انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی گرنٹی دیتا ہوں امام الانبیاء کے غازی نے کہا یہ سبق میں نے فاروق عظم سے سیکھا ہے یہ ابو بیدہ سے سیکھا ہے یہ اس جوان صحابی سے سیکھا ہے کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں وہ گستاخیاں کرتا تھا نا تو ہار سنی مسلمان تڑپتا تھا کہ اس کے سکوٹی گارڈز ہیں گورنر ہے بہت زیادہ اس کو سکوٹی ملتی ہے اس تک پہنچے کیسے ہیں کیونکہ اس تک عام بندے کا تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا تو حضور کے کئی آنشک تڑپتے تھے وہ گستاخیاں کرتا پھرتا تھا لیکن غازی ممتاز نے سب کا کرز چکا دیا اس نے کہا میرے آقا کے غلاموں نہ گبر آؤ تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا میرا تو پہنچتا ہے میرا تو پہنچتا ہے میں محبوب کی عزت کا دفاع کروں گا تو غازی نے اسے فننار کر دیا فننار کر دیا اب یہ ہم پنڈیوانوں سے پوچھو کیونکہ غازی پنڈی کی جیل میں تھا لاہور والوں کو کیا خبر جو بعد باقت غازی کو قاتل کہتے پھرتے تھے انہیں کیا خبر یہ ہم سے پوچھو ابھی غازی ممتاز کو صرف چار مہینے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں صرف چار مہینے ایک بہت بڑے آلے بڑی اپروچ کے بعد کیونکہ پولیس ملنے نہیں دیتی تھی گورنمنٹ سختی کر رہی تھا کہ کوئی بندہ اس تک نہ پہنچے جیل میں وہ بڑی اپروچ کے بعد غازی کی جیل میں جہاں پہنچے اور وہاں جاکہ کہنے لگے غازی میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں یعنی اتنی کوشش صرف اس لیے کہ کہ تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بتا اور جس نبی نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں تُو نے تو اس مدینے والے پہ جانواری ہے بتا مدینے سے کوئی خیرات ملی ہے کوئی مدینے سے بھی کہا ہی ہے بتا تیرا جیل کی کوٹھڑی میں وقت کیسا بیٹھ رہا ہے وہ کہتے ہیں غازی تھر رہاں گیا چیخ بکلی غازی کی غازی کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار جیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے مجھے بار جیلیں اور غازی نے ایک عجیب بات کی تھی وہاں پہ عجیب جملہ بولا تھا غازی کہنا لگا مولانا لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہیں میرے لیے کملی والے نے مدینہ کی گلی بنا دیئے کہ چار مہینوں میں بارہ بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیبوں کی گائے دیدار قاتلوں کو نہیں کرائے جاتے عاشقوں کو کرائے جاتے سمجھ رہے ہیں عقیدے کے اتنے پکے ہو جاؤ عقیدے کے اتنے کھرے ہو جاؤ ہمیں فخر ہیں تانجارِ قائنات کے غلاموں کہ ہم اہل سنت ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم اہل سنت ہی اہل جنت ہیں یہ ذہن میں رکھی امام علبیہ جو غلاموں عقیدے میں کہیں ہلکی سی جول بھی نہیں ہے ہاں ہمارے عمل میں کمی ہے مسجد ایران پڑی ہے گھروں میں قرآن علماریوں میں بند پڑے ہیں پڑھنے والا پہی نہیں رہا مسجدیں دیکھو اور مسجدوں کے عرد گرد گھر دیکھو کتنے آبادی کتنی جنہوں نے مل کر وہ مسجد بنائی ہے مگر پانچ وقت دیکھو مسجدوں کے نمازی کتنے ہیں ایک ساتھ بھی پوری نہیں ہوتی عمل میں کمی ہے عمل میں کمی ہے اس کمی کو پورا کرو سیدنا فاروق آزم کا زمانہ تھا ایک شخص نے ایک صحابی نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا یہ حضور کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کیا حرج ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں یہ حدیث ہے تمہارا کیا نقصان ہے تمہارا کیا بگڑتا اگر تمہارے گھروں میں دو دو احمد ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ دو بیٹے دے تو دونوں کا نام محمد رکھ تو تمہارا کیا بگڑتا ہے اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو نا کسی گھر میں تو سب سے بڑی ٹینشن یہ بن جاتی ہے ماں باپ کو کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے کیونکہ نام وہ رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا تو بہتر تھا بچے پیدا نہ کرتے پہلے تم پیدا کرنے چکی دنیا کہ جو کام پہلے کسی نے نہیں کیا وہ تمہیں نہیں کرنا تھا کہتے ہیں نام وہ رکھنا ہے کہ پہلے کسی نے نہ رکھا اب جتنے اسلامی نام ہیں وہ سب رکھے جا چکے ہیں اب بدبخت کیا کرتے ہیں جاہل لوگ وہ فلمیں دیکھتے ہیں نا انڈیا کی درامیں دیکھتے ہیں تو جو نام کنجروں نے رکھے ہیں آپ نے وہ اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں غیر اسلامی نام رکھ دیتے ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کا نام علماء سے پوچھ کے رکھا کرتے ہیں اسلامی نام رکھا کرتے ہیں کانا صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیہ الالاسم الحسن یہ حدیث پاک میں ہے تائدار کائنات برے مانے والا نام برا نام ہم بدل کر اس کا اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے حضور پساند نہیں کرتے تھے برے نام اور ہم انگریزوں کے نام رکھ رہے ہیں بچوں کے اور ہندووں والے نام میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا اچھا بھلا پڑھا لکھا بہن کافی ذرے غالب بند بچوں کے نام کرشن اور ارجن رکھے ہوئے تھے جو ہندو اپنے بچوں کے رکھتے ہیں بس یہی پساند آیا تو بچوں کے نام رکھ لیں تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر اپنے دونوں بیٹوں کا نام محمد رکھ دو اگر دونوں کا نام احمد رکھ دو تمہارا کیا نقصان ہے نقصان نہیں فائدہ ہے فائدہ کیا ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر کسی دسترخان پہ چار بندے بیٹھے ہیں دس بندے بیٹھے روتی کھانے کے لئے اور ان بندوں میں کوئی محمد نام والا بھی بیٹھا ہے تو عرشِ الہی سے رحمتِ اتر کر کھانے میں شریف ہو جاتے ہیں لاخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دسترخان پہ حضور کا ہم نام بیٹھا ہے تو گھر میں اگر ایک محمد بھی ہو اور کھانے پہ کٹھے ہو جائیں سارے بھائی کتنی برکت اترے گی آسمانوں سے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھا کرو علماء سے پوچھ کے رکھا کرو عجیب عجیب نام لوگوں نے رکھے ہیں میں حیران ہوتا ہوں انہیں معلوم نہیں اس کا معنی کتنا خراب ہے لیکن بیٹیوں کے نام بھی رکھے ہیں اور بیٹوں کی بھی رکھنی ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے ابھی نے لڑکے کا نام محمد رکھا لیکن سوہ اتفاق سے جب وہ تھوڑا بڑا ہوا اس نے کسی غریب کو نہ تھپڑ مار دیا کسی کمزور کا مال چین لیا اس نے فاروق عاظم کا دور تھا دربارے فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا ہے نام ہے محمد ایک غریب کو تھپڑ مارا ہے ایک کمزور کا اس نے مال چین لیا اور لوگ کہتے ہیں محمد نے فلان کا دل دکھا دیا جو نام جو محمد محمد نے فلان کا مال چین لیا فاروق عاظم جلان میں آگئے فرمایا اسے میرے دربار میں لاؤ لڑکے کو دربار میں لاؤ آپ نے تلوار نکال کے نہ اس کی گردن پہ رکھ دی یہ میں پیغام دینے لگا ہوں آپ فاروق عاظم نے گردن پہ تلوار رکھ دی اور فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے کہ فاروق یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پہ ہو اور کام شیطانوں والے در ہے ایک ایک سانس میں یہ نعرے لگانے والوں غلامی رسول میں موت بھی فضول ہے یہ ہم نعرے لگاتے ہیں جو ہو نعشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے تو یا تو یہ نعرے لگانے بند کان دو یا نماز کے وقت مسجد سجدوں سے بھر دو یا اپنے آپ کو کملی والے کی شریعت کے رات پہ چلاو ورنہ خالی یہ نعرے یہ صرف دعویٰ اور منافقہ نہ دعویٰ ہے اگر عمل اس کی تصدیق نہ کرتا گھروں میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو کوئی کنیز فاطمہ کہتی ہے کوئی کنیز آشا صدیقہ کہتی ہے مگر حال یہ ہے کہ وہ بدنصیب عورتیں ٹی وی پر ڈرامے کی کیس تو نہیں چھوڑتیں اللہ کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں میری ماں و بینوں بیٹیوں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے اور ہم میں سے ہر مرد ہو یا عورت وہ قبر کی وادی میں اترنے والا ہیں اور وہاں صرف حضور کا دین چلے گا اور کچھ بھی نہیں چلے گا اس لئے اپنے آپ کو شریعت کے راستے پر چلاو عورتوں کی اکثریت امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میراج کی رات جب میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی نہ دوزخ دکھائی جب میراج پہ گئے حضور تو آپ فرماتے ہیں فرائی تو اکثر اہلہن نسان کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھئے جہنم میں جلتے ہوئے کیونکہ عورتیں بہت زیادہ شریعت سے دور ہو چکی ہیں دور ہو چکی ہیں ان کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے ان کی تعلیم غیر اسلامی ہو چکی ہے پڑی لکھی بچیاں ہیں بی اے بی ایڈ ہیں ام اے ایڈ ہیں ام اے سی ہیں ایل لبی ہیں ماسٹر کی دگریوں لے رکھی ہیں بچیوں نے مگر جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت کے مطابق پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری بیٹیاں ساری پڑی لکھی ہیں جسم بدبخت کو یہ نہیں معلوم جسم پاک رکھنا کیسے ہے وہ پڑی لکھی ہے یہ غور سے سنو امام علمیاء کے علاموں اور میری ماں و بینوں بیٹی ہو آج کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں یہ دو چیزیں نہ ہو امیروں کا گھر ہے یا غریبوں کا گھر عورتوں کے پاس ایک سرخی عورتوں پہ لگانے والی لپسکٹ اور دوسرا میل پالش ناخلوں پہ لگانے والی افسوس یہ کہ یہ دونوں چیزیں ہر گھر میں ہیں مگر نبی کی شریعت ہر گھر میں نہیں ہے یہ رکھی ہوئی تو ہیں پر شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے اب سنیں گے تو آنکھیں بھلیں گی کئی جمان ایسے ہیں کہ جن کی شادی کو چھ مہینے ہو گئے سال ہو گیا اور ان کی بیویوں نے نیل پالش اترنے ہی نہیں دی یہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں جس لڑکی نے جس عورت نے ہاتھوں پاؤں کے ناخلوں پر نیل پالش لگا رکھی ہو یہ پالش جو ہے نا یہ پیٹ کی طرح ہے جیسے روگن کرتے ہیں لکڑی پہ اسی طرح ناخلوں پر روگن چڑھا دیتا ہے نیل پالش جو ہے ناخلوں کی پالش تو یہ جو ناخل ہیں یہ اللہ نے بنائے یہ ناخل اللہ نے بنائے اور جب ان پر عورت نیل پالش لگا دیتی ہے تو یہ نیچے چھپ جاتے ہیں اور اوپر اس کا کمر ہو جاتا ہے اس کا خول چڑ جاتا ہے اوپر پالش کا نیل پالش تو جس عورت کا جس لڑکی کا شادی شدہ لڑکیوں کو ہوتے جسم ہو جائے نا پانک غسل ہو جائے واجب اب یہ کتنی لڑکیاں ہیں اور کتنے خاند جو یہ شریعت کا مسئلہ جانتے ہیں جس نے نیل پالش لگا رکھی ہے جب تک مکمل طور پر سارے ناخلوں سے نیل پالش نہ ہوتارے وہ سات سمندروں میں سو بار غسل کر لے جسم پاک ہی نہیں ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کتنے گھر ہیں جہاں شادی کو چھ مہینے ہو گیا سال ہو گیا اور ان گھروں کی بہووں پر عورتوں پر سال کے اندر غسل واجب ہوا ہزار بار جسم نا پاک ہوا ہزار بار اور نبی کی شریعت کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی تو سوچو جسم کتنے نا پاک ہو چکے اور وہی گھر کی بہویں اور بیٹیاں وہ پھر انہی گندے ہاتھوں سے آٹا گنتی ہیں انہی سے روٹیاں پکاتی ہیں اور وہی روٹیاں اس گھر کے مرد کھاتے اور ایک ہی بڑا تھا بابا گھر میں جو آدان سنتا اور مسجد چلا جاتا ہے سجدے کرنے کے لیے وہ بیچارہ غریب وہ جب اتنے گندے نا پاک ہاتھوں کی روٹی پکی کھاتا ہے تو چالی سال جو اس نے نور لیا تھا وہ چراغ بھی پچھ جاتا ہے ان بیٹیوں کو کون سمجھائے ان بووں کو کون سمجھائے کہ شریعت سے کتنی حل چکی اور کتنی دور جا چکی بتائیں اس پر ہے توجہ کسی کے اس طرف بھی ہے دیان کی زیدہ اسی طرح تائجہ دارے کائنات کے علاموں جو سرخی لگاتی ہیں سرخی لگاتی ہیں عورت اگر سرخی لگا کر اس کو مکمل نہ اتارے اور مکمل اتار کر غسل نہ کرے اصل ہوتوں تک جو سامنے ہوتے ہیں پانی نہ پہنچے تو ہزار بار بھی غسل کر لے جسم نہ پاک رہے گا تو بیے پانس ہو گئی امے کر لیا بچیوں نے فیصے برباد کر دی ماں باپ نے کیا سیکھا بچی تھے اسے شریعت کی ہوا بھی دی لگی تو چاہیے یہ تھا چاہیے یہ تھا سب سے پہلے چاہیے یہ تھا سب سے پہلے جب اولاد کچھ سیکھنے کے قابل ہوئی تھی تو اس کی گھٹی میں اپنے نبی کا دین رکھتا اور قرآن رکھتا مگر بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے سب سے پہلے ماں باپ کیا کرتے بیٹھ کے سوچتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس کو کس انگلش میڈیم سکول میں داخل کروانا ہے قرآن نہیں پڑھایا نماز نہیں پڑھائی کلمیں نہیں پڑھائے اسے جسم کا طریقہ نہیں بتایا پاک صاف کیسے رکھنا اور کرنا بس انگریزی سے اس کی تعلیم چروع ہو گئے یہ سبب ہے اپری بربادی ہوگا میری ماں و بہنوں بیٹی ہو ایک وقت تھا کہ تمہارا مقام یہ تھا کہ گروں کے جب مسلح عباب تھے جب قرآن علماری میں نہیں بیٹیوں کی جولی میں رہتے تھے اور ہر وقت وہ تلاوت سے قرآن کرتی تھی اور تاجار کائنات کی غلامی میں رہتی تھی اس وقت عورتوں کا حل کیا آتا سنیئے غور سے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف اس کا نام یاد رکھ لیں اور یہ کتاب بھائی اپنے بہنوں کو توفے میں دے باپ بیٹیوں کو توفے میں دے خامد بیوی کو توفے میں دے یہ وہ کتاب اس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف اور جب بھی خریدیں اور اگلی بات جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ خریدیں گے جب بھی خریدیں زیاؤل قرآن پبلیکیشن والوں کی خریدیں کیونکہ وہ جو چھاپی ہے نا انہوں نے وہ زیر زبر پیش کی غلطیوں سے پاک اس میں غلطیاں نہیں ہیں اس لیے وہ خریدیں اور نہ خریدیں کسی پریس پریس تو وہ دلائل الخیرات شریف ایسی کتاب ہے جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے ختم بھی درود پہ ہو جاتی ہے پوری کتاب بھی درود سے بری ہوئی ہے درود و سلام چشتیا سلسلے کے جتنے ولی ہیں اس وقت بھی اور جتنے پہلے گذر چکے ہیں صبح و صویرے تلاوت قرآن کے ساتھ اس کتاب کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں وہ بڑی منزلیں تیہ کراتی ہیں وہ حضور کے دربار تک لے جاتی ہے کتاب ہے اس کے جو لکھنے والے ہیں نا وہ ایک بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے اور اللہ کے ولی تھے حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی آپ نے درود سے بڑھ دی وہ رونے لگ گئے فرمانے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اب بیٹی سنانے لگے آپ بیٹی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بری ہو گئے یہ میری ماں بینے بیٹیاں غور سے سنیں یہ واقعہ جو سنانے لگا کیونکہ اس کا تعلق ہی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ میری کسی ایک بیٹی نے بھی اگر اپنا رخ بدل لیا شریعت کی طرف ہو گئی تو میں سمجھوں گا میری تقریر چکانے لگ جائی سنیں امام الربیہ کے علاموں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے خیال آیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جو ساری درود سے بری ہو گئی میں مصر کے کسی علاقے میں گیا وہاں ابھی میں نے زور کی یا اثر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا میں نے وضو بھی کرنا تھا پانی کی تلاش میں تھا تو کافی دیر کے بعد کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کونہ نظر آیا کونہ میں اس پہ گیا بھئی پانی نکال کے وضو کر کے نماز پڑھتا تو جب میں کونہ پہ پہنچا تو فرماتے ہیں کہ وہاں ڈول بھی نہیں تھا اور رسی بھی نہیں تھی آپ جانتے ہیں نا کونہ پر ڈول اور رسی ہوتی ہے وہ پھینکتے ہیں پھر پانی کھینچ لیتے ہیں نکالنا تو وہ ڈول بھی نہیں ٹھرسی بھی نہیں پانی بہت گہرا تھا فرماتے ہیں اب میں پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا آپ پانی کیسے نکالوں اب یہ دیکھیں میری طرف وہ فرماتے ہیں یوں کونہ تھا زمین پہ کونہ بنا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی جڑواں کسی غریب کا کچھا سا گھر تھا کسی غریب کا کچھا سا مکان تھا اس کی چھت پر سات آٹھ سال کی بچی بیٹی کھیل رہی تھی میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا اب پانی کیسے نکالوں اس بچی نے نا میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی من انتہ کون ہے آپ وہاں عربی بولی جاتی تو میں نے کہا آنا محمد بن سلمان الجزولی میں نے کہا بیٹی میں محمد بن سلمان ہوں الجزولی ہوں اب ان کے نام کا ڈنکہ تو پورے مصر میں بجتا تھا بڑی مشہور شخصیت تو بچی پوچھنے لگی کہ چچا جان آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں تو میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے کوئے پہ آیا ہوں دول اور رسی نہیں ہے اب پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکال ہوگی کہتے ہیں میری باش سن کرنا وہ بچی ہنس پڑی ہنس پڑی بچی اور مجھے عربی میں کہنے لگی بڑا فسیل جملہ کا بچی نے کہنے لگی کہنے لگی کہنے لگی چچا بڑے تاجب کی بات اور بڑے افسوس کی بات تیری ملایت کے دنگ کے بستیوں میں بجتے ہیں اور کوئے سے پانی بھی نہیں نکلتا تیرے نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور کوئے سے پانی بھی نہیں نکلتا تجھ سے وہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچی نے میری بات نہیں سمجھی میں نے پھر بات دور آئی میں نے کہا بیٹی پانی بہت گہرہ ہے دول بھی نہیں دستی بھی نہیں تو آپ میں پانی کیسے نکالوں فرماتے ہیں وہ بچی چھات سے نیچے نہیں اتری اوپر سے ہی نہ جھگ گئی چھات سے کوئے کی طرف مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالنا ہے کہتے ہیں اس بچی نے کوئے میں تھوک دیا تھوک دیا محمد بن سلمان کہتے ہیں لوگو اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کرسکا کہ اس بچی کی دھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا ہے تازہ نہیں چاہتے ہیں Altyazہ کون فوارہ بن گیا بچی ہس پڑی کہنے لگی چچا اب کر لیں وضو پانی کناروں سے باہر جا رہا تھا محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تو وضو بھول گیا میں نے یوں ہاتھ باندے بچی کے سامنے میں نے کہا اکسے مقبلہ بیمان التحاض المنگلہ او میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا پہلے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں بتا اس چھوٹی عمر میں اتنے اوچھے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کون میں انقلاب لاتے ہیں اور کون فوارہ بنا دیتے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اوچھے رتبے کیسے پا لیے وہ بچی ہنس پڑی کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں میں نے کہا بیٹی میں تیرے موں سے سننا چاہتا ہوں اس عمر میں یہ درجہ کہتے ملا بچی کہنے لگی چچا پھر چون وَلَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ بِقَسْرَتِ السَّلَاةِ عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ میری چھوٹی عمر نہ دیکھ اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں میں سہلیوں میں کھیلتی ہوں اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں میں کھانا بھی کھاؤں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں میں نباز پڑھتے اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں میں تلاوت کر کے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں اور جا 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 جو زبان ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں ہوئی جاتی ہیں اب کر لیں اب کر لیں مجھے محمد بن سلمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کون فوارہ بنا ہوا پانی باہر جا رہا تھا کون ایسا میں جب پانی کے لیے جھکا نا اس بچی نے پھر مجھے آواز دیا آواز دیکھے کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہیں جانتے ہیں وہ کون ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں میں نے کہا میں جانتا تو ہوں مگر لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے میں تیرے موں سے سننا چاہتا ہوں تو بتا وہ کون ہے کہتے ہیں بچی بولتی تھی تو پھول جڑتے تھے اس نے پھر پھول جاڑے موں سے کہنے لگی چچا وہ وہ ہیں کون وہ مدینہ والے وہ کملی والے کہتے ہیں لگی وہ ہیں اذا مشاہ فی البر الاکفر تعلقت البحوش و بی اذیانے وہ اتنے قریب ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائے نا تو ویشی درندے جاڑیوں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں اب کر لیں محمد بن سلیمان کہتے ہیں وہی کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بری ہوگی تو وہ کتاب وہ حبار پاکستان میں بک رہی ہے مل رہی ہے زیادہ القرآن پبلیکیشنز تو تائدارِ انبیاء کے غلامو خامد اپنی بیویوں کو وہ کتاب کو پہنے دیں میری ماں و بین و بیٹی خود خریدو رومنٹک ناول خریدنے والی ہو اخبار جہاں خریدنے والی ہو فلمی میکزین خریدنے والی ہو تچ موبائلوں پر کنجریوں کے گانے فلمیں درامیں سننے اور دیکھنے والی ہو اگر پڑھ سکتی ہو تو وہ کتاب پڑھو پانچ وقت کی نمازی بن جاؤ اور میری ماں و بین و بیٹی یہ خوش خبر ہی ہے کہ اس کتاب میں وہ درود بھی ہے وہ جو بچی پڑھتی تھی اسے بڑی تاثیریں پیدا ہوتی ہیں زبان میں اس طرف آؤ اس طرف آؤ تمہارا مرکز بازار نہیں ہے تمہاری جگہ مصطفیٰ کا مسلح ہے تم شمِ محفل نہیں ہو تم چراغِ خانہ ہو تم اپنا مقام پہچانو میری ماں و بین و بیٹی ہو سرگودہ کے علاقے میں میں خطاب کر رہا تھا تو یہی واقعہ میں نے بیان کیا نا بچی کا کئی بزرگ رو رہے تھے تو ان میں سے جب میں فارغ ہوا بعد میں ایک بزرگ مجھے ملے سینے سے لگا کہنے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس کی ماں کیسی ہوگی کہ سات سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کا مقام کیا ہوگا کیونکہ یہ رنگ تو ماں سے ہی چڑھتے ہیں نا اولاد میں یا باپ سے چڑھتے ہیں باپ عمر باداروں میں عوارہ گردی کریں اور سینما حالوں میں فلمیں دیکھیں اور ماں ٹینی پر ڈرامیں اور گانے سنیں اور دیکھیں اور سرخی پوڈر لگا کے بے پردہ ماں بازاروں میں پھریں تو پیدا ہونے والے بچے راب رسول کے باغی بنتے ہیں بے نمازی بنتے ہیں قرآن سے غافل بنتے ہیں اور اگر ماں مسلح کی زینت بنے ہر وقت قرآن پڑھیں اور شریعت کے پردے میں رہیں اور باپ آزان سن کر مسجدوں میں سجدوں کے لیے جائیں تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے کوئی غریب لغاز بنتا ہے کیونکہ یہ رنگ ماں باپ سے چڑھتے ہیں اس لیے میری ماں و بہنوں بیٹیوں اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے رنگ دبے چلاو زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور قبر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے امام الانبیاء نے فرمایا تھا میرے آقا نے فرمایا تھا یا معاشر النساء جو میں نے حدیث سنائی عورتو تصدقنا و اکثرنا الاستغفار امام الانبیاء نے فرمایا عورتو صدق و خیرات دیتی رہا کرو اپنے ہاتھوں سے اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا ولو منہ لیے کننا اپنے زیور سے ہی کیوں نہ دینی پڑے مگر خیرات دیا کرو عورتو اپنے ہاتھوں سے کیونکہ تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو میرے بھائیوں میرے بیٹوں اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پر چلا زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے قبروں میں سوائے پشتاوے کہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بوڑے ہو کے ہی مرنا ہے قبرستانوں میں جاؤ کتنے جوان ہیں جو جوانی میں وہاں پہنچ گئے اور کتنے بچے ہیں قبروں میں کہ جو ابھی کلیاں تھیں اور کھل کر پھول بھی نہیں بنے اور خانک میں مل گئے کیا خبر کس وقت ملاوہا جا قبریں موں کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے قبروں کو ہم بھولے ہیں قبریں ہمیں نہیں بھولیں ہر شخص اس بادی میں کرنے والا ہے پکے سچے نمازی بن جاؤ تلاوت قرآن کرنے والے بن جاؤ اپنے گھر کے محول کو اسلامی بناو میری ماں و بین و بیٹی ہو آخری پیغام یہ ہے سات آٹھ گز کی ایک بڑی چادر اپنے قد کے حساب سے بنا لو گھر سے جب بھی نکلو اس چادر کی لپٹ میں پردہ کر کے نکلو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناو اور حضور کے دین کے ساتھ مابستہ کر لو اور جھڑ جاؤ دیلیز مصطفیٰ کے ساتھ کیوں اس لئے ہے کہ امریکہ یورپ اس نے جو اپنے پالتو یہاں چھوڑ رکھے ہیں وہ بدبخت تمہارے ملک سے مصطفیٰ کے دین کو نکلنا چاہتے ہیں علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو نبی کا نام لیتے ہیں جو اسلام کے تحفظ کی بات کرتے ہیں حکومتی گنڈے انہیں پکڑ رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور یہ یہ جو آبازہ حق بولت کر رہے ہیں بدبختوں نے انہیں اگر جیتوں میں بھیج دیا تو پھر امام الانبیاء کے علاموں انہیں کھل کر کھیلنے کی کھلی چھوٹی مل جائے گی اور یہ بدبخت لوگ تاہیدار کائنات کے دین کا مزاق بڑھاتے ہیں انہیں شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوا بھی نہیں لگی سب کچھ آپ کے سامنے نیک اٹھائیے اور دیکھئے اس ملک کا وزیر ہے وزیر آلہ اس بدبخت کو قرآن کی سورہ توسر پڑھنی نہیں آئی جو سب سے چھوٹی طورت اس ملک کا صدر رہا اسے کھل شریعت پڑھنا نہیں آیا اس ملک کا ایک وزیر ہے اسے سورہ اخلاف کھل شریعت پڑھنا نہیں آیا اور جو اس وقت مسلط ہے بغیرد یہ اتنا جاہل ہے نبی کی شریعت کے بارے میں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے خاتم النبیین حلف پڑھتے ہوئے اسے یہ لفظ پڑھنا نہیں آیا اتنے جاہل لوگ ملک پہ مسلط ہو جو گئے ہیں وہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پہ کلمے کے نام پہ اس لیے میرا آخری پیغام ہے اے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا اے بحر امیق اپنے کناروں سے اچل جا غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال تو باز ہے بل بل نہیں بستان سے نکل جا باطل سے نہ دار جنگ کے میدان میں اتر جا رکھ حد پہ نظر ماہ سوریہ سے گزر جا کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وسیعت کہ مرنا ہے تو دار موت سے جینا ہے تو مر جا اس لیے اپنے آپ کو اپنے آقا کا وفادار بناو تائدار کائنات کا وفادار امتی بناو اللہ کا خرار اور سچا بندہ بناو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی میں یہاں حاضر ہوا اور ماشاءاللہ آپ کا اجتماع دیکھ دل باغ باغ ہو گیا اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے میری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں جو تشریف لائیں اللہ انہیں دو جہان کی خوشیاں برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے اور یہ رانہ فیملی کے جتنے افراد نے سرپرستی کی اللہ سب کو عجر عطا کرے وما علینا اللہ البلا اللہ انہیں دو جانے رحمت پیلا سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا سلام رحمت اللہ سلام سلام مدینے کے جان کروڑو مدینے کے جانے رحمت اللہ اللہ سلی اللہ میرے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ محف فرمائے جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل آجاتے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ تا فرمائے تعلیم میں ہیں انہیں کامیاب فرمائے جو کاروبار میں ہیں برکت اور ترقی اتا فرمائے رزقِ حلال کمانے کھانے کی توفیق اتا فرمائے سب کو لمبی عمر بالخیر اتا فرمائے ایمانِ کامل پہ موت اتا فرمائے موت قبر قیامت اور جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے کل حضور کی شفاعتِ قبرہ نصیب فرمائے لواء الحمد کا سحایہ اتا فرمائے ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو شرم و حیاء اتا فرمائے جوانوں کو دینی اور مذہبی غیرت اتا فرمائے سب کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق اتا فرمائے پیشانیوں کو لذتِ سجدہ اتا فرمائے ہمیں ذوقِ بندگی اتا فرمائے شوقِ عبادت اتا فرمائے اپنی معرفت کا نور اتا فرمائے حضور کی محبت کی بھیق اور خیرات اتا فرمائے پاکستان کو عالمِ اسلام کا عظیم قلعہ بناو میرے اللہ یہاں نظامِ اسلامی کا جھنڈا لہران اور راستے کی رکاوٹ دور فرما اور اسلام دشمن طاقتوں کو نشت و نبود فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وآلہ وآسخابہ